آج دن ہے منگل کا اور تاریخ ہے چھائے فروری آج الیکشن کمپین کا آخری دن ہے تمام سیاس جماعتوں کے الیکشن کمپین آج رات بارہ بجے بند ہو جائے گی اور اس الیکشن کمپین کے دورانیے میں پاکستان طریقہ انصاف ایک ایسی سیاس جماعت ہے جس کو ایک بھی سیاسی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ملی صرف اس کے اندر پاکستان طریقہ انصاف اپنی طاقت کے بلبوتے کے اوپر پاکستان طریقہ انصاف کا ورکر اپنی طاقت کے بلبوتے کے اوپر ورکر کنونشن ریلیاں نکالتا رہا بگر ان کو جلسے کی اجازت نہیں دی گئے جہاں پہ بھی طریقہ انصاف جلسہ کرنے کی اجازت مانگتی تھی ان کو اجازت نہیں دی جاتی تھی وہی پاکستان پی پرس پارٹی مسلم لیگ نون اور دیگر سیاس جماعتیں یہ بلا تاتل جلسے کرتے رہے اور مسلم لیگ نون والے ایک ایسی پارٹی ہے ایک ایسی سیاس جماعت ہے جہاں پہ بھی جلسہ ہوتا تھا وہاں پہ نہ ان کے جلسوں میں لوگ آتے تھے یا اگر آتے تھے تو پاکستان طریقہ انصاف کے نارے لگا کے چور چور کے نارےوں سے نواز شریف کا استقبال کیا جاتا تھا برحال اب آج اب سے تقریباً بارہ سے پندرہ گھنٹے بعد الیکشن کمپین کا جو درانی ہے جو اس کا وقت ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد پھر جو اصل مارکہ ہے وہ شروع ہوگا اب نظرکم تمام طرح حدکنڈوں کے بعد بھی طریقہ انصاف کا جو ووٹر ہے وہ نہیں ٹوٹا عمران خان اپنی بات سے پیچھے نہیں اٹھا عمران خان اپنے موقع کے اوپر قائم ہے اس لیے طاقتوروں کی فیصلہ سازوں کی جو پریشانی ہے وہ بڑھ چکی ہے نواز شریف صاحب کی جو ٹانگیں ہیں اب یہ کامپنا شروع ہو چکی ہیں اب تو حامد میر جیسے لوگ بھی مانے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کا ووٹر نہیں ٹوٹ رہا اسی جوش و جذبے اور اسی امید کے ساتھ عمران خان جیل میں بیٹھا ہے اور عمران خان جیل سے اسی امید کے ساتھ اپنے ووٹرز کو اپنی قوم کو پیغام پہنچا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے آٹھ فروی کو باہر نکلنا ہے اب پاکستان طریقہ انصاف کو فیصل آباد سے پہلا جو ایمینے یا پہلی سیٹ یہ اس کی جو جیت ہے وہ کنفرم ہو چکی ہے فیصل آباد میں رانا سناللہ کے مدر مقابل نصار جڈ صاحب پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار ہیں ان کا بڑا کانٹی دار مقابلہ ہوگا کیسے میں یہ اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ طریقہ انصاف کو فیصل آباد سے پہلی سیٹ جیت چکی ہے کیونکہ اس وقت طریقہ انصاف کو بہت سے لوگوں کی حمایت مل چکی ہے رانا سناللہ جو دوہزار اٹھارہ کے اندر یہاں سے صرف صرف بائیس سو ووٹوں کی سیٹ سے جیتے تھے تو اب رانا سناللہ کی یہ جو سیٹ ہے یہ خطرے میں پڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس کی تمام تر ڈیویلپنٹ تمام تر جو تفصیلات ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے یہ جانے سے قبل اگر آپ لوگ نبی تک میری اس یوٹیوب پرو فیس بوک پیچ کو پولو سبسکیب نہیں کیا تو یہ لازمی کریں سات منیبل آئیکن کو دمائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتے رہے ناظرین اس وقت تمام تر حربوں تمام تر حق کنڈوں کے بعد پاکستان طریقہ انصاف سب سے آگے ہیں یہاں تک کہ ستر فیصد جو پاکستان طریقہ انصاف ہے یہ جیت رہی ہے اس کی ریپورٹ تمام تر سرووں کی جو تدزیع ہیں یہ فیصہ سازوں تک پہنچ چکے ہیں اس لیے اب نواشی صاحب کی مسلم لیگ نون کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو چکا ہے کچھ ایسی ثبوتوں کے ساتھ کچھ ایسے حقائق آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں جس سے آپ کو مزید اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے طریقہ انصاف جیت رہی ہے مکر اس سے پہلے آپ ذرا یہ ایک تصویر دیکھیں ایک یہ ویڈیو کلیپ ہے یہ فیصلہ بات سے ہی ہے فیصلہ بات کی جو عوام ہیں اس کے جذبے کو آپ نہیں ہرا سکتے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ بات سے اب مسلم لیگ نون جو ہے یہ رانہ سنالوں ہیں ان کی سیٹ ہارتی دکھائے دے رہی ہے اور فیصلہ بات سے جو پہلا ایم اینے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کا اس کی جیت کنفرم ہو چکی ہے تمام تر ہتکنڈے تمام تر اس وقت پریشر کے باوجود فیصلہ بات کی عوام نے عمران خان کی یہ تصاویر کو بڑی بڑی بیلڈنگز کے اوپر لگا کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ فیصلہ بات تمام جو مرضی کر لیں ہمارا جو ووٹ ہے کہ ہماری محبت اور طریقہ انصاف کے ساتھ ہوگی آٹھ فروری کو ہم اسی محبت کا اپنے اوپر اسی ظلم کا بدل اپنی ووٹ کی طاقت سے لیں گے آپ یہ ذرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا آئی آئی پی ٹی اے کی آواز اس وقت فیصلہ بات بن چکی ہے اور یہی پہ فیصلہ بات کے اندر ہی ناکرام جو رانہ سنالہ صاحب ہیں رانہ سنالہ کے مد مقابل پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار نسار جٹ صاحب ہیں ان کا یہاں پہ بڑا کانٹے دار مقابلہ ہوگا اس میں ناکرام آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ اس وقت یہ رانہ سنالہ خان اینے سو فیصلہ بات سکھ سے یہ پی ٹی اے کے ڈاکٹر نسار جٹ اور پیپرز پارٹی کے صدرہ سعید کے مد مقابلہ الیکشن لڑیں گے نسار جٹ رانہ سنالہ کے درمیان سخت مقابلہ ہے لیکن اس حلقے میں مسلم لیگ نون کو تھوڑی برتری حاصل ہے یہ اس لیے برتری یہاں پہ حاصل تھی چونکہ یہاں پہ دیہاتی اور جو غریب مزدور طبقہ ہے یہ رانہ سنالہ کے سپورٹ کر رہا تھا مگر اب رانہ سنالہ کے مخالفت میں مزدور طبقہ بھی کھڑا ہو چکا ہے اور انہوں نے بقائدہ طور پر اعلان کر دیا ہے کہ ہم پاکستان طریقہ انصاف کے نسار جٹ صاحب کی حمایت کریں گے جس سے رانہ سنالہ صاحب کی جو سیٹ ہے یہ خطرے میں پٹوی دکھائی دے رہی ہے مسلم لیگ نون کے رانہ سنالہ خان نے دوہ سا اٹھارہ میں انہیں ایک سو چھے فیصل آباد سکھ سے الیکشن لڑا تھا انہوں نے پی ٹے کے امیدوار نسار احمد کے مقابل میں ایک لاکھ چھے ہزار ووٹ حاصل کیے تھے اور جنہوں نے نسار احمد خان صاحب نے ایک لاکھ تین ہزار آٹھ سو نینیانویں ووٹ حاصل کیے تھے رانہ سنالہ یہاں پہ بائیس سو انتالیس ووٹوں کی برتری پر جو ہے وہ جیتے تھے مگر اب یہاں پہ گراؤنڈ ریالیٹی بہت مختلف ہے اس وقت بات کچھ اور تھی اب جو طریقہ انصاف کے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے اس سے عوام میں جو ہے وہ طریقہ انصاف کی ہمدردی اور اس سسٹم اس نظام کے خلاف نفرت مزید بڑھ چکی ہے اسی خوف اور اسی ڈر کے مارے اب مسلم لیگ نون والے ہیں یہ اب فیصلہ سازوں کو طاقہ طوروں کا اپنے ساتھ ملا کے الیکشن جیتنا چاہتے ہیں مگر نازم ایسا ہوگا نہیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اگر جو بھی پارٹی لہور جیت جاتی ہے جو لہور سے کلین سیفت کرتی ہے وہی پھر پنجاب میں حکومت بناتی ہے اور جو پنجاب جیت جاتا ہے وہ پھر وفاق میں حکومت بناتی ہے اب لہور کے تمام حلقوں میں پاکستان عوامی تحریک نے پاکستان طریقہ انصاف کی حمایت کا اعلان کر دیا صرف ایک حلقہ نے ایک ستائیس پیپرز پارٹی جہاں بلال بھٹو کھڑے ہیں اس حلقے کو چھوڑ کے وہاں پہ پاکستان عوامی تحریک نے بلال بھٹو کی حمایت کا اعلان کیا ہے اس کے بعد تمام لہور کے حلقوں میں انہیں ایک سو سترہ سے لے کر ایک سو تیس تک یہ پاکستان طریقہ انصاف کی حمایت کا پاکستان عوامی تحریک نے اعلان کر دیا ہے جس سے پاکستان طریقہ انصاف کی جیت اور بھی یقینی ہو چکی ہے حبیب اکرم صاحب جو سروے کے بڑے ماہر ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ زمینی حقائق یہی بات آ رہے ہیں جبکہ تمام سروے کروا لیے ریزلٹ یہی نکلا عمران خان جیل میں بیٹھ کر پورے پاکستان میں کلین سویپ کرے گا یہ جو ہیں حبیب اکرم کیا کہنا ہے حبیب اکرم چونکہ مختلف حلقوں میں مختلف علاقوں میں جا کے یہ سروے کروا رہے ہیں اور اب انٹرنیشنل صحافی چونکہ انٹرنیشنل میڈیا کی انٹرنیشنل اداروں کے اس پاکستان کے اندر ہونے والی الیکشن کے پر گہری نیزر ہے انٹرنیشنل صحافی مہدی حسن کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ اس وقت عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے دنیا اس کے وجہ سے پاکستان پر ہنس رہی ہے اور پاکستان کا اس وقت پوری دنیا میں مزاک اڑایا جا رہا ہے اب یہاں پہ ناج اکرام جو N122 ہیں N122 جو کہ یہاں پہ لتیخ خوصہ صاحب مد مقابل ہیں ساد رفیق کے تو یہاں پہ علماء اکرام نے اور گدنیشنل نے N122 سے سردالتی خوصہ اور طریقہ انصاف کے امید وران کو سپورٹ کرنے کا مکمل طور پہ جو اعلان ہے وہ کر دیا گیا ہے اس طریقے کے ساتھ اب جو طریقہ انصاف ہے وہ میدان میں بھرپور طریقے کے ساتھ اترے گی حامد بیر بھی یہی کہتے ہیں حامد بیر نے کہا کہ ہمارے اب تک کے تمام تجزیعے غلط ثابت ہوئے نہ عمران ٹوٹا نہ ہی اس کے ووٹر ٹوٹ رہے ہیں یہ جو ایڈیکشن ہے زمینی حقاق یہ بتا رہیں کہ یہ طریقہ انصاف جیتے گی اب بیرسر گوھر پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمن یہ بھی ان کی جنرل سے بھی آج جلسہ گاہ میں خطاب کرتے کہا بونیر کے اندر یہ خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ عوام ظلم کا بدلہ ووٹ کی طاقت سے لیں گے پھر مریم نواز کے ابو بولیں گے کہ مجھے کیوں نکالا عوام میں تاثر دیا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی ای مائنس ہو چکے ہیں مگر ایسا ہرگس نہیں یہ پارٹی یہ جو طریقہ انصاف ہے پی ٹی ای ای صرف عمران خان کی ہے بیرسر گوھر پہلے بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ جب تک عمران خان جیل میں ہیں تب تک یہ عہدہ میرے پاس ہوگا اور جب عمران خان باہر آئیں گے تو اپنا عہدہ سنبھالیں تو ناکہ آپ تک لیتنے ہیں اپنی فیڈبیک ہے ایسا ہرگمانت ساکش میرے از پین دیپ رام با سوال خیار ہے کھین بلیں گے گلی ویڈیو میں تپ تک لیا